اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس میں آئی جی پنجاب انام غنی نے قصور میں ڈیرے پر فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد کی حلاکت کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب کا فیصل آباد کے چک تین سو چھتر میں دو افراد کے قتل کا نوٹس آئی جی پنجاب کا فیصل آباد کے چک تین سو چھتر میں دو افراد کے قتل کا نوٹس آئی جی پنجاب کا فیصل آباد سے واقع کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہو کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران لہور پولیس فرنٹ لائن پر شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعظم کرونا وبا کے خطشات تاحال برقرار ہیں شہریوں اور پولیس فور سمیت معاشرے کے ہر فرد کو سخت احتیاط برت نہ ہوگی وبا کی پہلی دوسری اور تیسری لہر میں لہور پولیس کے مجموعی طور پر ایک ہزار پینسٹ افسران اور جوان متاثر ہوئے جبکہ نو سو اکیس افسران اور اہلکاروں نے کرونا کو شکست دیکھ کر دوبارہ فرائز سنبھال لیے ہیں سربنہ لہور پولیس غلام حمود ڈوگر نے کہا کہ اب تک دو ہزار سات سو چوبیس پولیس افسران اور اہلکاروں کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے کرونا وبا میں شہریوں کے تحفظ پر معمور تمام احکموں میں سب سے زیادہ لہور پولیس متاثر ہوئے نصیر آباد پولیس لاہور کی انٹیلیجنس بیسٹ کا روائی فواد نامی پتنگ ساز گرفتار ملزم کے قبضے سے دو سو پندرہ تیار پتنگیں اور درجنوں پتنگوں کا خام مال برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید احقیقات کا آغاز کر دیا گیا اکبری کے پولیس لاہور نے منشیات فروش سمی دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے ایک ہزار چار سو پانچ گرام چرس اور ناجائل اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گئے سی آئی اے موڈل ٹون پولیس لاہور نے دو اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان قتل اور اغواب برائے تاوان کے مقدمات میں لاہور پولیس کو تین سال سے مطلوب تھے گرفتار ملزمان سے تاوان کی رقم، موٹر سائیکل، جدید رائفل اور پسٹل برامت گرفتار اشتہاری ملزم عبد المتین کو دبائی سے انٹر پول کی مدد کے ذریعے گرفتار کیا گیا جبکہ ملزم محمد علی نے پیسوں کے لیندین کے معمولی تنازع پر اپنی والدہ، بھائی اور بھابی کو قتل کیا تھا تھانہ سیٹلائٹ ٹون سرگودہ پولیس کی کارروائی قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار مجرم نے اپنے تین ساتھیوں کے ہمراہ ڈھکیتی کی نیت سے کچھ افراد کو قتل کر دیا تھا ایسے چھو تھانہ سیٹلائٹ ٹون اور ان کی ٹیم نے جدید طریقہ کار تفتیش کو اپناتے ہوئے اشتہاری مجرم کو گرفتار کر دی چیچہ وطنی سرکل پولیس کی شاندار کار کردگی کروڑوں روپے نقدی اور مال مسروق کا شہریوں کے حوالے بیسٹرک پولیس آفیسر محمد کاشیف اسلام کی زیرے نگرانی دو کروڑ ستر لاکھ روپے سے زائد مال مسروق کا شہریوں کے حوالے کیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psca.tv